لیکن اس کانچھے دی نے مجھ میں گندے طریقے سے چھڑی ماری ہیڈ آئی نوٹ کارٹ ہولڈ آب دا پول ہیڈ آئی نوٹ کارٹ ہولڈ یدی میں نے پکڑ نہ لیا ہوتا دا پول کھمبا کوئی پول گڑا ہوا تھا تو وہ کہتا ہے کہ اگر میں نے اس پول کو نہیں پکڑ لیا ہوتا آئی وڈ ہیو فالن فلیٹ آن دا گراؤن آئی وڈ ہیو فالن فلیٹ تو میں چت گر گیا ہوتا آن دا گراؤن جمین پر دس اس وڈ آئی ہیو ٹو اسٹیٹ اور وہ کہتا ہے کہ یہ وہ ہے جو مجھے یہاں ورنن کرنا ہے نو جسٹس لائز این یور ہینڈس اب نیا ہے آپ کے آت میں ہیں اس کے بعد جو سرپنچ ہوتا ہے ٹو گاسی گاسی سے کہتا ہے نو یو می سٹ ڈاؤن اب تم بیٹھ جاؤ گاسی ایز یو پلیز جیسی آپ کی مرجی سٹس ڈاؤن بیٹھ جاتا ہے اس کے بعد سرپنچ ریٹس دا نیم اندہ ریجسٹر ریجسٹر میں اگلا نام پڑتا ہے اور آواز لگاتا ہے کانچھے دی لال تو اس پہ جو کانچھے دی ہوتا ہے اسٹینڈز اپ اٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے یس سر سرپنچ جو گاسی نے کہا ہے جو گاسی نے ورنل کیا ہے کیا تم نے سنا کانچھے دی کہتا ہے یس سر تو سرپنچ کہتا ہے کہ what have you to say about it تو میں اس پر کیا کہنا ہوں تو کانچھے دی کہتا ہے this گاسی tried to untie my ass by force وہ کہتا ہے کہ یہ جو گاسی نے کہا ہے تو اس کی جگہ پر وہ بات کو بدلتا ہے کہ اس گاسی نے try to untie کھولنے کا پریاس کیا my ass میرے گدے کو by force بل پور بک so i gave him tracing اس لیے میں نے اس میں چھڑی ماری یعنی اب معاملہ کیا ہو گیا کہ وہ تو کہہ رہا تھا کہ یہ گدہ میرا ہے اور یہ کہنے لگا کہ یہ گدہ میرا ہے جس کو اس نے کھولا تو اس پر جو فرسٹ پنچ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ what proof do you have that the ass is yours what proof کیا ثبوت ہے do you have جو تم رکھتے ہو that the ass is yours کہ یہ جو گدہ ہے وہ تمہارا ہے تو اس پر کانچھے دی کہتا ہے کہ master جی knows this well یعنی master جی اس بات کو اچھے سے جانتے ہیں let him explain انہیں ورڈن کرنے دو یہاں حالانکہ جو میں نے آپ کو بیچ میں ایک آدھ بار بتایا ہے کہ اگر آپ let کے ساتھ میں اس کے علاوہ کوئی دوسرا object لگاتے ہیں تو ایسی استطیق میں آپ nado sense نکالیں گے اگر آپ اس لگاتے ہیں تو چلو چلیں کریں گے ان چیزوں پر تھوڑا سا دھیان دیتے چلیے جس سے آپ لوگوں کو sense نکالنا ٹھیک سے آ جائے آپ خود سے جو باتیں ان کا عارض سمجھ پائیں کی کیا لکھی ہیں اور یہ ساری باتیں آپ لوگوں کو جب آپ پیسز کرتے ہیں unseen پیسز کرتے ہیں تو وہاں آپ کے لئے بہت help رہیں گی اس کے بعد دیکھئے کانچھے دی ماسٹر جی knows this well ماسٹر جی اس بات کو اچھے سے جانتے ہیں let him explain تو let him کا مطلب کیا ہو گیا انہیں کرنے دو explain ورنن کرنا تو انہیں ورنن کرنے دو تو ماسٹر جی کہتے ہیں شیو موٹو شیو موٹو کا مطلب کیا ہوتا ہے جب آپ کسی دربار میں کھڑے ہوتے ہیں تو کسی کی آگیا کا پالن کرتے ہوئے جھکتے ہوئے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یعنی ان کی آگیا کو سیکار کرتے ہیں اور ان کی انشار کام کرتے ہیں تو اس کے لئے use کیا ہیتا ہے شیو موٹو تو ماسٹر جی آگیا مانتے ہوئے yes conscious is correct اور وہ کہتے ہیں کہ ہاں کانچھے دی صحیح کہہ رہا ہے تو سرپنچ کہتا ہے are you also adapt at recognizing the traits of the ass are you also adapt کیا تم عادی ہو تمہیں عادت پڑ گئی ہے at recognizing پہنچاننے کی the traits of the ass traits چارترک بسہستہیں عبدہ آس گدے کی تو کیا تم گدے کی جو بسہستہیں ہوتی ہیں ان کو پہنچاننے کے عادی ہو تو اس پہ ماسٹر جی کہتے ہیں why not کیوں نہیں I tend میں پالن پوشن کرتا ہوں دیکھ وال کرتا ہوں hurts of asses گدھوں کے سمو کا all day at school اسکول میں دنور تو وہ کہتے ہیں کہ دنور میں اسکول میں یہی کام تو کرتا ہوں تو اس پہ ماہن کو تھوڑا سا اعتراج ہوتا ہے کیونکہ بات ماہن کی ہوگی ماہن اسکول میں پڑھتا ہے ماسٹر جی کہہ رہے ہیں کہ میں دن بر گدھوں کو دیکھ وال کرتا ہوں اس کا مطلب ماہن نے سمجھا کہ یہ سیدھے سیدھے ہمیں گدھا بول رہے ہیں تو اس پہ ماہن اسٹینڈ سب کھڑا ہوتا ہے sir this tender of asses may kindly be asked if he can identify the two asses and their masterges sir this tender of asses یعنی ان گدھوں کے دیکھ وال کرنے والے سے پالنہار سے may kindly be آگر بڑی بنمبرتہ سے پوچھا جائے if he can identify کہ کیا یہ پہنچان سکتے ہیں the two asses دو گدھوں کو and their masterges اور ان کے مالکوں کو تو اس کا کہنے کا یہ مطلب تھا کہ اگر میں دو گدھے مان دوں اور دو مالک ان کے لاؤں تو بتا سکتے ہیں کہ یہ کونسا گدھا کس مالک کا ہے تو ماسٹر جی کو یہ بات بری لگ جاتی ہے اور ماسٹر جی کہتے ہیں کہ see دیکھو how he speaks کہ یہ کیسے بات کرتا ہے how impudent and rude he is کتنا ڈھیٹ اور گندہ لڑکا ہے یہ تو گاسی ٹو موہن سے تو گاسی رام جو اس کا پتا ہے وہ موہن سے کہتا ہے well if you bleb یدی تم بڑھ بڑھاتے ہو بار بار اس طریقے سے بیچ بیچ میں like this again اس طریقے سے تو you will get a good slip تو تم میں ایک جوردار چانٹا پڑے گا keep quiet سانت رہو ماسٹر جی کہتے ہیں sorry سرپنچ کہتا ہے ماسٹر جی this boy has said nothing irrelevant کہ اس لڑکے نے کچھ بھی انوچھت تو نہیں کہ can you recognize گاسی ساس کیا تم گاسی کے گدے کو پہنچان سکتے ہو تو ماسٹر جی کہتے ہیں yes I can ہاں میں کر سکتا ہوں تو سرپنچ کہتا ہے why wait then پھر انتیار کیوں کرتے ہو please go and see for yourself جاؤ اور دیکھو we have already got the ass here ہم نے پہلے ہی یہاں گدہ منگا لیا ہے for identification پہنچان کے لیے pointing out اور تھوڑا حسارہ کرتے ہیں ایک طرف اور کہتے ہیں کہ it is teddered over there اور وہ وہاں بندہ ہوگا ہے یعنی تم اس گدے کو جا کر کے دیکھ کر کے بتاؤ کہ یہ گدہ کس کا ہے تو ماسٹر جی کہتے ہیں all right ٹھیک ہے goes and soon return جلدی جاتے ہیں جلدی آتے ہیں کیونکہ انہیں تو کہ بھل جانا آنا آئیں کہنا تو یہی ہے کہ یہ گدہ کانچھری کا ہے this ass definitely belong to کانچھری اور آ کر کے کہہ دیتے ہیں کہ یہ گدہ نشت روپ سے کانچھری کا ہے تو گازی کہتا ہے stands up and rises his hands upwards and curses stands up کھڑا ہوتا ہے rises his hands upwards اپنے دونوں ہاتھ اوپر کی اور اٹھا لیتا ہے and curses اور کوشنے لگتا ہے تو سرپنج کہتا ہے well if you shout like that crazily کہ یدی تم اس پاگل پنے سے چلاتے رہے how can there be یہ پنچائت تو یہ پنچائت کیسے چل سکتی ہے have patience دہر رکھو watch the proceedings اور جو کاروائی چل رہی ہے اس کو دیکھو مون stands up مون کھڑا ہوتا ہے sir i want to pose a question here یا میں ایک پرسن کھڑا کرنا چاہتا ہوں how is it that master جی's dress has a new sign these days کہ آج کل یہ کیسے ہے کہ master جی کی ڈریس میں کچھ الگ سی چمک ہے تو سرپنج کہتا ہے کہ such relevant questions will not be entertained یعنی ایسے فالتو کے پرسنوں کو سامل نہیں کیا جائے گا be quiet and sit down سانت رہو اور بیٹھ جاؤ تو گاسی گاسی سے کہتے ہیں کہ please produce your witness now کہ تم اپنے witness کو کوئی تمہارا جو witness ہو اس کر لے کر آؤ جیسے انہوں نے کہہ دیا master جی لے آئے master جی نے گواہی دے دی کان sir are countless کہ میرے اگر گواہوں کی بات کریں تو are countless انگینت ہیں all the villagers recognize my ass سبھی گاؤں والے میرے گذے کو پہنچانتے ہیں and all of them can't behave like master جی اور سب کے سب master جی کی طرح behave تو کر نہیں سکتے بیوار کر نہیں سکتے تو فرسٹ پنچ کہتا ہے کہ that want to do یہ تو نہیں ہوگا you will have to mention specific names as your witness تو میں کوئی ایک بسیس نام لینا ہوگا اپنے گواہ کے روک میں do you have confidence in نیتا جی کیا تمہیں نیتا جی پر بروسہ ہے تو اس پر گاسی کہتا ہے کہ what can i say about him sir سواس بھی کیسے کر سکتا ہوں تو سرپنج کہتا ہے notes down the name of نیتا جی نیتا جی کا نیتا جی پلیز گو انڈ انسپیکٹ دا آس کہ نیتا جی آپ جائیے اور گذے کو دیکھئے گذے کو پہنچاننے کی کوسس کریے اس کا انسپیکشن کریے تو نیتا جی کہتے ہیں کہ میں نے پہلے اس کا نیرکشن کر لیا ہے سرپنج کیا یہ گاسی کا ہے تو نیتا جی کہتے ہیں کہ یہ مجھے گذے جیسا تو لگتا نہیں جب گاسی کا جو دوسرا گواہ تھا وہ بھی جب اس کے فیور میں نہیں آیا تو گاسی اگین اسٹینڈ سب دوبارہ کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر سے چلانے لگتا ہے اس آدمی کو کوڑی بنا دو میں تیری پویا کروں گا او لارڈ ارے میرے مالک میں دودھ اور سکر سے تیری پویا کروں گا میں تیرے اوپر دودھ سکر چڑھا ہوں گا لیکن جس آدمی نے جھوٹ بولا ہے اس آدمی کو تُو کوڑی کر دے سر پنچ کہتا ہے کہ تم پھر سے چل آنے لگے پہلی پنچوں سے کرو ساب چلے جب بے اس دیعا دیو پھر کر سکتے ہو موسیقی